السلام علیکم کی بنانے کا سب سے پہلا سٹیپ ہے ٹپیوکا کو بوائل کرنا تو اس کے لئے ایک بڑا سا پوٹ لیں گے اس میں کھلا پانی ڈال لیں گے اور جیسے ہی پانی ابرنے لگے گا تو ایک کپ ٹپیوکا اس میں شامل کر دیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کک کریں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس میں چمچ یا سپیچولا بھی ہلاتے رہیں گے تاکہ ٹپیوکا جو ہے وہ سٹارچی ہوتا ہے وہ نیچے پان پر سٹک نہ ہو کھلے پانی میں اس کو بوائل کریں گے اس سے بہت اچھا اور زبد اصا ٹپیوکا نرم ہو جاتا ہے 20 سے 25 منٹ اس میں لگتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم سٹیپ نوبر 2 کی طرف چلتے ہیں اس ڈیزرٹ کی کونٹیٹی سے آپ 15 سے 20 لوگوں کو آرام سے سرف کر سکتے ہیں سب سے پہلے دو سے دھائی کپ کے جتنا مینگو پلپ یا پیورے میں ٹن کا یوز کر رہی ہوں وہ شامل کریں گے آپ فریش مینگوز کا پلپی یوز کر سکتے ہیں پھر لیں گے جی کوکونٹ ملک اویپوریٹڈ ملک اس کے دو ٹنس لیں گے دونوں کے دو دو ٹنس کھول کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی کنڈینس ملک لیں گے اس کا میں ہاف ٹن اس میں ایڈ کروں گی مٹھاس آپ اپنے میٹھے کے فلیور کے حساب سے رکھیں گے کنڈینس ملک ڈال دیں گے اور بس اس کے بعد اس کو ہم نے کرنا ہے بڑا اچھا سا مکس تو دیکھا آپ نے کتنا آسان ڈیزرٹ ہے اور جب یہ بن کے تیار ہوتا ہے تو جو بھی کھائے گا واہ واہ کرے گا اور آپ سے ریسپی ضرور مانگے گا اب اس ٹنس پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جو کوکونٹ ملک ہم نے شامل کیا تھا اس کے چنکس اس میں رہ گئے ہیں یعنی کہ اس کے وائٹ سپیکس اس میں رہ گئے ہیں تو آپ نے لینا ہے ہینڈ ویسک اچھا سا اس سے ویسک کر لیں گے ایک سے دو منٹ لگیں گے اور بڑا ہی سمودھ سا آپ کا یہ مکسٹر ریڈی ہو جائے گا اس کی کنسسٹنسی اس ٹیج پہ بڑی رینی سی اور لکویڈی سی ہوگی تو بس آپ نے اب کیا کرنا ہے مکسٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ٹپیوکا کو آپ دیکھ لیں کہ پچیس سے تیخ منٹ لگے تھے اس کو ہم نے کھلے پانی میں بوائل کیا ہے اور یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ اور سوفٹ ہو گیا ہے پانی اگر اس میں کم ہوتا جائے پھر اس کو چھانی میں ہم ڈرین کر لیں گے اور اس کے بعد اس کی اوپر تھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ جلدی سے یہ تھنڈا ہو جائے گرم ٹپیوکا کبھی بھی مکسٹر میں شامل نہیں کریں گے تھنڈے پانی کے نیچے رکھے اس کو ہلکا سا تھنڈا کر لیں گے اور پھر اس کو ہم شامل کر دیں گے مینگو کے مکسٹر میں ٹپیوکا کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ سٹار چھوتا ہے جس کی مدد سے ہمارا ڈیزرٹ بڑا اچھا اور تھک ہو جائے گا اوور نائٹ اس کو تھنڈا کریں گے چل کریں گے اچھی طرح سے فریج میں اور نیکسٹ ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ اوور نائٹ فریج میں رہے اور تھکنیس چیک کریں کتنی پرفیکٹ اس کی اچھی سی ڈیزرٹ کی طرح جیسے ہمارا پرفیکٹ ڈیزرٹ ریڈی ہوتا ہے اس طرح اس کی تھکنیس ہو گئی ہے تو یہ سارا کمال ٹپیوکا نے کیا ہے آپ نے ٹپیوکا کو اوور واش نہیں کرنا تھنڈے پانی کے نیچے اس کو اتنی دیر رکھنا ہے جس سے ہمارا ٹپیوکا کا ٹپریچر تھوڑا نارمل ہو جائے روم ٹپریچر پہ آ جائے پھر اس کو مینگو کے مکشن میں ایڈ کر دیں گے چلیں جی یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں سرف یہاں میں ان کو انڈویجیل سرف کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بول میں ایز اٹس بھی سرف کر سکتے ہیں فریش مینگوز لیں گے اس کو کیوبز میں کٹ کریں گے اور ٹپ کر دیں گے ٹپیوکا اینڈ مینگو کے مکشن پہ جتنے زیادہ مینگوز ہوں گے جتنے مزیدار میٹھے مینگوز ہوں گے ڈیزرٹ بہت مزیدار لگتا ہے اور تھنڈا ہونا اس کا بہت ضروری ہے اگر آپ نے گرمیوں میں دعوت رکھی ہوئی ہے اور کوئی مزیدار سا میٹھا بنانا ہے آم کا سیزن ہے تو یہ ریسیپی آپ سرور ٹرائے کریں ایک دن پہلے بنا کے فریش میں رکھیں نیکس ڈے آپ نے صرف اس پر مینگوز کی چنگ سائٹ کرنے اور گیسٹ کو سرف کر دینے تو دیکھ آپ نے کتنا آسان تھا اور میں نے ٹپیوکا بولنگ ٹیکنیکس آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیل میں شیئر کرنی ہے کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یو کن آلویز آسک می ان در دسکرپشن ویڈیو کر میں یہاں پہ کروں گی اور اللہ حافظ